شروع اللہ کے 99 بابرکت ناموں کے ساتھ جن ناموں کے ساتھ زمین اور آسمان کی کوئی شہبی نقصان نہیں پہنچا سکتی اور وہی سب سے بہتر سننے اور جاننے والا ہے ویرس کہا جاتا ہے کہ یور باڈی is the only place where you can live so you have to take very good care of itself اور اس کا کس طرح سے care کرنی ہے اور یہیں پہ آپ میں اسی کے اندر آپ نے رہنا ہے اور جب تک آپ زندہ ہیں آپ باڈی نہیں چینج کر سکتے آپ کپڑے چینج کر سکتے ہیں گھر چینج کر سکتے ہیں گھاڑی چینج کر سکتے ہیں مائنڈسٹ چینج کر سکتے ہیں لیکن جو جسم ہے وہ آپ کے ساتھ ہی رہے گا تو اس کی جتنی اچھی آپ نے دیکھ بھال کرنی ہے پیوریش کرنی ہے کچھ انجوائے کرانا ہے وہ آپ کے جسم نہیں کرانا اگر آپ کی ہیلتھ اچھی ہے تو تب ہی یہ سائے چیزیں اچھی لگیں گی اور اسی چیز کے لیے ہم نے آج ایک نیوٹریشنس کو ایک ڈائیٹیشن کو اور اس قسم کی ایک قسم بہت ساری باتیں ہیں مطلب یہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لوگ اجاد ہو گئے ہیں لیکن اس میں بات کریں گے اور ریٹیل سے بات کریں گے ان کو بلائیا ہے اور ان کا نام ہے ڈاکٹر جویریہ محمود ان سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ فوڈ کیا ہے یہ اتنی اہم کیوں ہے اور باڈی میں اس کا کیا عمل دخل ہوتا ہے جس کو ہم اسے بلکل اگنور کر رہے ہیں بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا میں نے غلط تو نہیں کہا بہت بہت شکریہ ارفان صاحب thank you so much i'm really honored to be here and today is ہمارا بڑا انٹرسٹنگ ہونے والے topic اور میں بہت excited بلکل بلکل میں نے غلط تو نہیں کہا کہ باڈی is the only place where you can live تو کیسے خیال رکھنا ہے کیوں خیال رکھنا ہے مطلب ہم جو ہے وہ junk food کب تک کھاتے رہیں گے fast food کہہ لیں junk food نہ کہیں اس میں actually مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جو کچھ زندگی کے خوبصورت سال جو اللہ تعالی نے ہمیں bless کی ہیں ان میں اگر آپ کے پاس اچھی health ہے اور آپ صحت مندانہ طریقے سے زندگی گزارنا جانتے ہیں اور آپ زندگی میں سب سے پہلے hopelessness ختم کر دیں اور disciplined ہو جائیں like وقت پہ کھانا کھائیں اور اس کے علاوہ دیکھیں یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا تلیویش یا لینا یا اس کے علاوہ انہائیجینک فود لینا وقت کھانا کیوں دیں ساڑھا وقت اپنا ہے گا میں اپنے وقت کھانا کھانا دوسرے اپنے وقت کھانا who is fine کہ کون سا وقت اچھا ہے کون سا کھانا ہے وہ بتانے ہیں کون سا ٹائم اچھا ہونا دیکھیں وہ ایک بھوک رکھ کے کھانا کھائیں اور پھر بروقت کھانا کھائیں بروقت کھانا کھائیں بروقت کھانا کھائیں یہ گلوبل بروقت سے مراد ہے بروقت سے مراد ہے کہ یعنی وقت پہ کھائیں بائیلوجیکل ٹائم کی مطابق جیسے صبح آج کل آپ یہ دیکھیں کہ بریک فاسٹ کا ٹائم ہوتا ہے تو جب سن رائز ہے اس ٹائم اس کا ٹائم ہے بریک فاسٹ کا سن رائز ہے بڑی سویرے ہو جانا ہے بلکل اب وہ ایکچول ٹائم ہے وہ ایکچول ٹائم ہے لیٹرلی پر بروقت سے ایسے سیونٹا نائن یا ایسے سکس ٹو ایٹ سکس ٹو ایٹ آپ کو ناشتہ چھ سے آٹھ کے درمیان ہو جانا چاہیے بلکل آپ کو کر لینا چاہیے پھر آپ نے جب شام کو سن سیٹ ہون ہے بائیلوجیکل ٹائم کے مطابق تو جو بائیلوجیکل کلوک ہے اس کے ساتھ جو آپ ڈائیٹ لے کے چلتے ہیں وہ آپ کی باڈی پر بہت اچھے اثرات مرتب کر دیئے ایک یہی ایک خوبصورت اللہ تعالی نے ہمیں اساسہ دی ہے آپ کا جسم اور آپ کی روح جو آپ نے واپس لے کے جانا ہے اور اس کی ذمہ داری انسان کی خود کی ہوتی ہے جب وہ اٹھارہ سال پلس ہے یا جب بچہ ہوش سنبھالتا ہے تو اس پہ اپنا کھانا کمانا اور اس میں حلال حرام کا کونسپٹ لگ اور وہ جو کھا رہے پھر جو ہیلتھ پوائنٹ آف یو سے جو اس کی چیزیں ہیں کو نورشمنٹ دے رہی ہیں ان کیس انٹل اللیس کے وہ زندگی سے اور اپنے معاملات سے اور اپنے اردگیت کے محور سے ہوپلیسنس نہیں ہے اس میں اور ہوپلیسنس تو ویسے گناہ ہے تو اپنے آپ کو منیج کرنے کے لئے ضروری ہے کہ آپ نمبر ون پھلوں اور سبزیوں کا پھر سیکنڈ نمبر پر آپ پانی کا اس کے علاوہ آپ جو دالے ہیں آپ کی پھلیاں ہیں اس طرح کی چیزوں کا اپنی دیلی لائف میں استعمال رکھیں کیونکہ آپ ان چیزوں کا جتنا استعمال رکھیں گے آپ کی باڈی ٹاکسن سے آؤٹ ہوگی آپ بیماریوں سے بچیں گے موسمی بیماریوں سے وبائی بیماریوں سے جیسے آج کل ڈیگی کا سیزن آ رہے یا اور کئی چیزیں ہیں پھر کبھی کچھ وبا آ جاتی کبھی کوئی آپ کی باڈی میں اگر قوت مدافعت کی کمی ہے امنیٹی نہیں ہے جو وائٹیمن سی کی ریفیشنسی سے ہوتی ہے اگر وہ نہیں ہے اگر آپ کی باڈی میں وہ آ جاتی ہے تو کیا ہوتے جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو انسان ڈیپریشن میں جلا جاتا ہے اور اللہ تعالی نے بیسیکلی ہر بیماری کی شفاہ رکھی ہے پر کچھ انسان کو بھی کیر کرنی پڑتی کیونکہ جب تک انسان کیر نہیں کرتا تو شاید وہ اس جو اس کا ہیلنگ پروسس ہوتا ہے یا اس کا جو مطلب سیت مندانہ اس کی جو زندگی ہوتی ہے اس کو وہ قائم نہیں کر سکتا تو آپ کا مقصد یہ ہے کہ جب سورج نکلے تو تب آپ کھانا شروع کریں اور جب سورج گروب ہو جائے تو آپ کھانا شروع کریں کئی لوگوں نے تو یہ بھی کہا کہ عشاء کی نماز کے بعد کھانا مشاید مقروح ہے اس حد تک اس کا منع کیا کہ یہ اتنا زیادہ آپ کی باڈی کے لیے اس کے روحانی فوائد بھی ہیں اور جسمانی فوائد بھی ہیں روحانی فوائد دیکھیں کہ جیسے کہ آپ ہم جیسے رمضان مبارک میں ہم نے دیکھا کہ سہری اور افتاری کے اوقات میں ہمارا ایک ڈسپلن لائف ہو جاتی ہے بہت سے لوگ ایسی چیزیں جو سموک کر رہے ہیں یا اور کچھ ہے تو وہ اس کو کانٹینیو نہیں کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں اور بہت سے چیزوں سے ہمیں جیسے آوائیڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ہم سب نے آپ کو اپنے آپ کو ڈسپلنز کر لیتے ہیں بہت سے ج Dra legal بہت سے لوگ اپنی جو حاصل سے ہم م voir اسacağız بہت سے آپ ملکیں کین runs بہت سے ہمارے جو اس为ہ انداری جو ب�� اور آپ جب اس کو پروپرلی اور یہ فیکٹری ہے ہاں آپ اس کو نیوٹریشن is a fuel na food is like a fuel آپ اس کو totally fueled out نہیں کرتے ہیں تو آپ وہاں تک نہیں پہنچ پاتے ہیں دوسری چیز جیسے روحانی غزہ ہوتی ہے آپ عبادت کر رہے ہیں آپ کا جو بھی مذہب ہے آپ اس میں جب جاتے ہیں تو it's a soul food music is also a soul food بالکل تو soul پلاس باڈی اس کو اکلی ہیپی کرنا اس زندگی میں اگر آپ آیا ہے تو یہ آپ کا فرض ہے اصل مقصد جو ہے وہ یہی ہے آپ نے باقی چیزیں جو ہے ایسٹس آپ نے جو بنا لیے وہ ایسٹس آپ کے یہ ہیں کہ آپ کے آپ کے soul اور آپ کی باڈی جو ہے وہ ہیلی ہے ہماری پریاریٹی چینج ہو گئی ہماری پریاریٹی ایسٹس جو ہے وہ ڈی گڈی ہو گئی تھی بڑا کار ہو گیا تھی سارا کچھ وہ ہو گیا کہ پریاریٹی آپ کے یہ ایسٹس ہیں جو رہا تھا رہا نیم نے دی ہیں ان کو پروپرلی اس کو یوٹلائز کریں مجھے یہ بتائیں سوری آپ کا بات کارٹ رہا کچھ کہنا چاہ رہی تو مجھے یہ بتائیں کہ جب ہم ڈائیٹیشن کی بات کرتے ہیں یا ہم ڈیٹیشن کی بات کرتے ہیں ساری کڑیاں کیوں ہونڈی ہیں نے میلز بھی اب تو کافی آگئے ہیں میلز بالکل ہیں آپ یہ دیکھیں کہ گلوبلی بہت زیادہ اس پہ کام ہو رہا ہے کیونکہ یہ سیپریٹ ہے ایک ہے میڈیکل نیوٹریشن تھریپی جو صرف ڈائیٹ جو آپ کی بیماریاں اس کو ڈائیٹ کے ساتھ ٹھیک کیا جاتے ہیں جس سے ڈائیبیٹیز ہو گیا ہے پر لپیڈیمی ہو گیا اور اس میں آپ کو کسی قسم کی میڈیسن استعمال کرنے کی نئی زورت کیونکہ انسان ہمیشہ آپ کو بتا ہے اکسر برا کھانے سے خراب ہوتا ہے اور ہمیشہ صحیح اگر آپ کھانا ٹھیک کر لیتے ہیں اگر آپ اپنی پلیٹ بہترین بنا لیتے ہیں اگر آپ کی اردیز کا محول اچھا ہے اور اگر نیگیٹیوٹی نہیں ہے تو آپ ہر چیز کی جو انرجی ہے اپنی پلیٹ میں انڈیوز کرے ہوتے ہیں سپیشلی چھوٹے بچے اور جو کالوجیز اور سکول کے بچے ہیں کہ وہ ٹی وی لگا بے اور پلیٹس آگے پڑی میاں اور ایک چمچ مومے جا رہا ہے اس کے پاس اسٹا نہیں تو ان مدرز کے لیے میرا ہے کہ جب آپ بچے کو لیتے ہیں کیونکہ اٹس نوٹ ہل دی اٹھال تو وہ تو یہاں پہ تو ٹرنڈی ہے کہ آپ پہلے آپ اس کے بچے کے آگے چھوٹے بچے کے آگے بھی کوئی نہ کوئی چیز آپ اس میں لگائیں گے اور وہ وہ بے بی بی شاک ہو یا کچھ ہو جو بھی اس کے سامنے بھی کھانے کھانے کھلائیں گے تو بچے کے عادت ہی پڑ گئی ہے کہ کھانا ہوگا تو ساتھ و ساتھ موسک یا کوئی ویجول میڈیم کوئی کارٹوں کو چیز لگی ہوگی اور وہ اس کا انٹریکشن جو ہے وہ شاید ماں تو اس کے سکون میں رہتی ہے اس وقت اس ٹائم پہ لیکن وہ اس کے ہیلتھ کے لیے اس کو بولا جاتا ہے کہ جب بھی آپ کھانے کے ایک آپ کھانا کھا رہے ہیں جو بڑے بڑے مطلب 30 پلس 40 پلس لوگ ہیں وہ ایک ہاتھ میں فون ہوتا ہے اور ایک ہاتھ سے چمچ جا رہا ہوتا ہے اور اچھا پر کیا رہا ہوتا ہے کہ اس میں مطلب دے رسام کوئی نہ کوئی کنورسیشن چل رہی ہے تو جس چیز کو بھی دنیا میں اس طرح سے ہے کچھ رول انرجی کا کہ جس بھی چیز کو آپ کونسنٹریشن سے نہیں کریں گے آپ اس کو انڈر پرسنٹ اس کا فرورٹ نہیں لے سکتے ہیں تو آپ ایک وقت پہ ایک کام کریں اس کو توجہ سے کریں چاہے پھر وہ کھانا پینے میں کھانا ہے ہے تو آپ کے آپ کا nostraゼอی طرح ہے ورکے ، اور کھانے کے لیے پورا فوکس کر کے جب آپ کھانا کھا رہے ہیں تو فوکس کریں اور اس کو انجوائے کریں اس کو استعمل ہوا کریں اور کہو مپکہ بھی کہتا ہے کہ دانتوں اور کر انگیام آنتوں سے نہیں لاینا اس میں وہ اتنا بلکہ چھو کریں اس میں تو وہ کتنا کہ ہم لوگ تو بالکل ہبڑھ ہبڑھ کھا کر نکل جاتے ہیں آپ جب اپنا کوئی بھی کھانا فرسٹ بائٹ لیتے ہیں تو سلایوہ جو ہم انسانی سلایوہ ہو جاتا ہے سلایوہ ہوتا ہے وہ بیسکلی انٹی بیکٹیریل پرپرٹیز ہوتی ہیں اس میں مطلب اللہ تعالی نے اتنا خوبصورت انسان کے جسمانی نظام بنایا ہے کہ اس کی کیپیلریز آرٹریز آرگنز اتنا سب کچھ سسٹم ہے کہ شاید آج کل کا اتنا ترقی آتی وقت آئی تی اتنا چلا گیا پر they can make reports and things like this but they can't make the human being because it designed by the Allah Almighty so it's so beautiful it's so beautiful our religion is so beautiful the human creation is so beautiful and creation of every second thing جو کہ alive ہے اس دنیا میں چاہے وہ animals ہیں birds ہیں is the sign of the Allah's creation کہ we are just beautiful living beings اور we should be thankful and grateful مطلب ہمیں اس پہ ہر وقت میں کہتی ہوں کہ آپ کی جو سینسز ہیں آنکھ آنکھ گلا یہ سب چیزیں آپ کو اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے اور جو زندگی آپ کو اللہ نے آپ کو اپنی مرضی سے جو بیجتا ہے دنیا میں پھر آپ کی ذمہ داری ہے اپنی روح کی حفاظت کرنا اور اپنے جسم کی حفاظت کرنا اور جسم کی آوٹر آوٹر کیر بھی ہوتی ہے اور جسم کی انر کیر بھی ہوتی ہے تو ایٹس 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 رون بہت سائلنگ انر کیل اس پیچل ہیلنگ پیچل ہیلنگ اس پیچل ہیلنگ جو مطلب نیچولی کہ آپ زندگی میں جیسا کسی کے ساتھ آپ یہ بھی اس میں آ جاتا ہے کارمک ریکشنز آتے ہیں کہ جیسا آپ جتنا جو چیز تقسیم کریں گے اتنی وہ آپ کو ریٹرن ہوگی چاہے وہ رسک ہے چاہے وہ آپ کا مال ہے پھر چاہے وہ آپ کی علم ہے پھر چاہے کوئی بھی اچھی چیز ہے جو آپ دیں گے وہ آپ کو اسی دنیا میں آپ کو ریٹرن بھی ہوگا آپ کے اس میں اس لیے آ رہا تھا کہ آپ کے بہت زیادہ مختلف جگہوں پر مختلف انیورسٹیز میں بھی ہوتے ہیں مختلف انسٹیٹوٹس میں بھی ہوتے ہیں نیٹریشن کے حوالے سے بھی ہوتے ہیں اور ایسے بھی کاؤنسلنگ کے حوالے سے ہوتے ہیں میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ جب انٹریکٹ کرتے ہیں خاص طور پر آپ کی یوت کے ساتھ ہم تو پرانے ہم تو مائن تو اپنے بوڈی کے ساتھ جو کچھ کرنا تھا کر بس رہا لیکن جو یوت ہے جن کے ساتھ آپ جیادہ انٹریکٹ کر رہے ہیں آج کر وہ اگر وہ فٹ نہیں ہے اور اسپیشلی وہ کامفٹیبل نہیں ہے اسپیشلی انکنٹرول نہیں ہے اسپیشلی سیٹیسوائیڈ نہیں ہے آپ جتنا اچھا بھی کھانا کھا رہے ہوں اگر آپ مینٹلی سٹیبل نہیں ہے تو کیا وہ پروپر لگے گا آپ کے بوڈی کو یا وہ ڈیمیج کرے گا دیکھیں اس کا کھانا پروپر اچھا کھا رہے ہیں ٹائم بے بھی کھا رہے ہیں لیکن آپ مینٹلی آپ کنفیوزڈ ہیں فوکس نہیں ہے اس کھانا کچھ اس طرح سے انسر ہے کہ نمبر ون ایک چیز کنات ختم ہو گیا کنات کا مطلب ہوتا ہے کہ ریاکاری بہت ہو گئی اب میں بھی کچھ لوگوں کو اردو نہ سمجھا شو آف بہت زیادہ ہے کنات کام ہے اچھا پھر کیا ہوا جو سوشل میڈیا ہے آپ اس کو اچھی بری نیوز گوڈ ایوینٹس اور گوڈ ٹھنگز کے لیے جو پروڈکٹیو ٹھنگز ہیں اس کے لیے یوز کریں تی اپلوڈیڈ دا یو نو ویری ایکسپینسیو ریسٹرینٹ پچچرز اب آتھ یہ ہے کہ آپ کو ایک پلیٹ فورم بالکل ملا پر اس کا برا یوز نہ کریں اون دا ادر سائیڈ جو آپ کھانے کی بات کریں دوسری بات کریں تو اتنا زیادہ دیکھی دیکھی کا آلم کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو انسان آپ کے مطلب جو انسان آپ اس کے لیول پر نہیں ہے اور آپ اس کے لیول پر آنے کیلئے کچھ غلط راہ بھی اختیار کر رہے ہیں اور یو آر آن دا بیٹ ٹریک ان یو میسیوزز مطلب وہ کہتے ہیں کہ چیزیں استعمال کرتی ہیں لوگوں کو نہیں استعمال کرنا چاہیے تو دس اس ٹو دس اس ویری ٹرو کیونکہ آج کل کا 24 کا وقت ہو آگیا ہے اتنا میٹیڈیڈیل سٹک آگیا ہے اور چیزوں میں کنات نہیں رہا دکھاوا بہت زیادہ ہے ڈیوال فیسٹ پیپل آر دیر آپ نے یوت کی بات کی ہے نا اب یوت چاہتی ہے اوور نائٹ سکسس ملے ایسے نہیں ہوتا آپ کو بہت پڑھنا پڑتا ہے آپ نے بھی دیکھیں آپ نے بھی دیکھیں آپ نے بھی دیکھیں آپ نے بھی دیکھیں اور ہمارے جتنے ایسے جو ٹائکونز ہیں یا جیسے جتنے سے لوگ ہیں ایک سٹرگل سٹوری ہے کیونکہ اوور دا نائٹ اگر چیزوں میں آج کل کی یوت جاتی ہے تو جتنی تیزی سے سپیڈ سو پر جاتی اتنی سپیڈ سو پر جاتی اتنی سپیڈ سو پر جاتی اتنی سپیڈ سو پر جاتی ہے اور اور سپیسیفکلی میں اپنے تمام سوشل میڈیا کے جو پیجیز جو یوتیو بر چیزیں چیزیں چلا رہے ہیں ان لوگوں کو پرموٹ کرنا بند کریں جو لوگ انفرمیشن اور نالج نہیں پروائیٹ کرتے جو لوگ آپ کو یہ نہیں بتاتے اور مطبع فالس آپ کو پتا ہے قرآن پاک میں کہ جو بندہ ایک تحقیق کے بغیر بات کرے گا اور فالس انفرمیشن دے گا اس کی بے باز پورس ہے تو وٹ کنٹ وی دے دو مطبع آپ صرف اس دنیا کے فائدے دیکھنے کے لیے جو ہے اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں اور آپ فالس سٹوریز بنا رہے ہیں اور ایسے ایسے لوگوں پر اور ایسے ایسے معاملات بناتے ہیں کہ انسان کو خود بھی نہیں بتا ہوتا کہ وٹ دے آر ایکچولی ڈوئنگ اور وہ بھی صرف دیکھا دیکھی اور ویوز اور چیزیں تو بیسیکلی مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو یوت ہے نا ہماری اس کو بہت زیادہ اصلاح کی ضرورت ہے ان کو ہمارے جو حضرات ہیں جو اپنا علم و درس و تدریس کے ان کو اسلام کا بھی پتا ہونا چاہیے نمبر ون صبر نہیں ہے پھر اس کے بعد کنات نہیں ہے مطلب وہ تمام چیزیں جو ہمیں بینگ لائے کا مسلم ہمیں پتا ہونی چاہیے اور وہ چیزیں ہمیں کامیاب کرتی ہیں مستقل مزاجی کنسسٹینسی is the you know رول نمبر ون two being successful کنسسٹینسی نہیں ہے ایک جگہ پہ کام کرنے گئے وہاں پہ وہاں پہ مینجمنٹ سے لڑائی ہو گئی یا سمتھنگ ہو گیا بھئی جس انسان میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ ہوتے بھی تکبر آ گیا یا کنسسٹینسی نے آئی you can't be successful I guarantee you you make sure دوسری بات ہے ایک دوسرے اس کو محبت اور پیار سے مطلب یہ صرف کیا کتابوں کی باتیں رہ گئی تھی پریکٹیکل لائف کے لیے تھی اور آپ اگر جو چیز آپ چاہے روڈ پہ دیکھ لیں یونیورسٹیز میں دیکھ لیں ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے اور بچے اپنے پیرنٹس کی عزت نہیں کرتے اپنے پرینڈس کی ساتھ گالوگلوچ کرتے اور رویے اس مواشرے کے چینج ہوتے جاہے کیونکہ ٹک ٹک میڈا بگ ڈیزاستر اپنے پیپل کی آپ لوگ اپنا اگر آپ نے یہ ٹیلیوین فیلم دیٹر پڑے اگر پاپر اس میں آنا تو آپ باقاعدہ اس کی تعدیم حاصل کریں اپنی ڈیالوگ ڈیلیوری بہتر کریں آپ اپنے آپ کا نولیج انہانس کریں ایٹس نوٹ امپورٹنٹ ٹو آپ نے سانگز لگائے میں اور سانگز کی پیچھے آپ یومیڈا آپ بوائس آورز دے رہے چیزیں کریں کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں جو اسٹم ہمارے مواشرے کو تبایی کی طرف لے کے جا رہی ہیں اچھے نہیں اس میں اب ہم بلکل ٹک ٹک کوئی کہ سکتے ہیں لیکن ہمیں کسی نے بتایا بھی نہیں کہ ٹک ٹک کچھ اس کا سکتے ہیں اب میرے پوڈکاست آتا ہے ٹک ٹک کے پر باکی لگو بھی آتا ہے آپ کے چیزیں ہاتھی ہیں سارا کچھ آتا ہے ریلیجنس چیزیں ہے ایڈکیشنل چیزیں سارا کچھ ٹک ٹک پہ آ رہے ہیں وہ تو کیونکہ یہ گیجٹس وہ ہیں کہ وہ آپ کے اپنی چوائش کس طاب سے چلتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور جو چیزیں آپ زیادہ دیکھتے ہیں مجھے بھی ایک بچہ ملا اس نے کہا کہ وہ انکل یہ والا انکل آپ ٹک ٹک پہ آپ ٹک ٹک پہ آ کے ڈانس کرتے ہیں کیونکہ ٹک ٹک کا ایک ایمیجی بن گیا ہے کہ اس پہ ڈانس کرنا ہے اس میں کہ وہ کوئی بھی آئے گا وہ اگر خیر کی بات کر رہا ٹھیک بات بھی کر رہا لیکن ٹک ٹک پہ کیا چلتا ہے وہ تو آپ نے ایسے کر دیا وہ تو آپ منوک اپنے سیکیورٹی کے بھی رکھ لیتے ہیں آپ نے فیملی کی سیکیورٹی کے بھی رکھ سکتے ہیں وہ سے ڈاکہ بھی ڈال سکتے ہیں وہ تو چیزیں ایسی ہیں ہم لوگ میرا جو مین فوکس یہ تھا کہ ہماری یود جو ہے اگر وہ گمراہ ہے یا وہ اگر ہم ایڈوکیشن میں دیکھتے ہیں تو وہ کچھ بہت زیادہ نہیں کر سک رہے اگر ریل جن میں دیکھتے ہیں تو وہ اس کے ہمارے سے کنفیوز ہیں فوڈ نیوٹریشن میں دیکھتے ہیں انہوں کو یہ نہیں بتا کہ ابھی تک کھانا کیا ہے کس طرح سے کھانا ہے لیکن اس میں بہت سارے ایلیمنٹ ساتھ ایڈیڈ ہیں کسی سے میں نے پوچھا کہ بچے سڑھے وہ سڑیگال نہیں ماندے تو انہوں نے کس طرح ٹرینڈ کریے بچے نورمال انسٹیٹوٹ جس میں لوگ آپ لوگ جاتے ہیں لیکچرز دیتے ہیں لوگ لیکچرز دیتے ہیں وہاں پہ جا کے بھی اگر سیچویشن ایسی آتی ہے کہ وہاں پہ اگر آپ کے پاس وہ جو ہیلتھ کے پروپر میئرز ڈاپٹ نہیں ہوتے وہاں کی کنٹینز میں وہ ایمیونٹی بوسٹرز بھی پڑے ہوئے ہیں اور سب کچھ پڑا ہوئے ہیں جو بہت ساری کنٹینز کے اندر پڑے ہیں وہاں کے جو کھانے ہیں جس کسم کی وہ سارا کچھ کہاں کہاں سے مطلب فرم ویر وی سٹارٹ کہاں سے شروع کریں گے ایکچولی کالج سب سے پہلے سکول سکول کی کنٹینز کے لیے مونیٹری چیک چیکنگ ہونی چاہیے میرا گورنمنٹ جو پاکستان اور جو فود دپارمنٹ ان سے ریکویسٹ جو پرسنلی مونیٹر کریں چیک کریں پرائیویٹ بھی اور جو گورنمنٹ سکولز ان کو بھی پھر اس کے بعد وہاں پر یہ جو آپ دے رہے ہیں بچوں کو ان کی کوئی بھی چیز ہردی نہیں ہے پہلی تو بات یہ ہے کہ بچوں کو کوشش کرنی چاہیے مدرز کو گھر سے بناوا جو ہے لانچ باکس ان کو ریکمند کریں یا ان کو بنا کے دیں اس میں ہردی چیزیں دبے والا جوس دودھ کالی بوتل اس طرح کی چیزیں بلکل نہ ہوں کیونکہ وہ بچے آپ پہ دیکھیں کہ آپ جو یونیورسٹیز پہ آجائے نا یونیورسٹیز پہ میں نے خود یہ جو جنگ فوڈ ہے نا ہاو تو سٹاپ جنگ فوڈ ان کولجز آف لہور میں نے اس پہ رسرچ بھی پھر میں نے سیون جنگوں پہ ساتھ ساتھ جنگوں پہ جو گلز جنگوں پہ میں نے ماں پہ لیکچر دیے خود ہی جا کے ان کو منیٹرین چیکنگ بیرا بھی کی آپ وہاں پہ بریانی مل رہی ہے سموسا مل رہا ہے ایک بھی چیز نہیں ہے اور پھر اوور پرائسٹ بھی ہے بچھی ہیں سٹوڈنٹس ہیں اچھا وہ ستارہ اٹھارہ سال کی بچھی ہے ارفان سب آپ بلیف کریں اور ایٹی کجی ویٹ ہے فائی فور وہ وزن اتنے بڑے بڑے ہیں کہ وہ جب اپنا بائیس پچیس سال کے دوران میں ہوتی ہیں تو ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اگم سے یہ جو دیزاسٹر ویٹ کیسے گینویا کیسے گینویا ٹھیک ہے آپ صبح آرٹھ سے دوپیر تین چار بجے تک آپ کالجی ہیں اور آپ کو اتنا جو ہیل دی فوڈ جو فریش فوڈ فسیلیٹی ہے وہ نہیں مل رہی تو دو دو ون تنگ وٹ دا پیپل سالد بنا لیتے ہیں اپلز بین سکون سالد بنا لیتے ہیں یہ تمام چیزیں جا لیں زیتون میں شفا آپ کیا جو علیوز میں شفا تو یہ وہ چیزیں خجور آپ اپر لیں بوائل ڈاگ اچھا یہ چیزیں آپ کو فروا بی نہیں کریں گی یعنی موٹا بی نہیں کریں گی اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو اینر جائز بھی رکھیں گے اور ساتھ لیمنید آپ جتنا دن کالج میں جو سارا دن چلتے ہیں چلتے ہیں کالج میں چلتے ہیں سالسال کیلریز بہرنوتی رہی وہ دیٹاکس تو ہیلتی فوڈ حیبیٹس کا اور انہیلتی فوڈ حیبیٹس کا یہ جو انہیلتی فوڈ حیبیٹس کا جو سٹارٹ ہے یہ سکول اور کالجز سے شروع جاتا ہے آپ کے پاس آپ کے پاس اپشنز کونسی ہیں آپ کے پاس ہیلتی فوڈ اپشن صرف آپ کے گھر برچی خانہ کچن اس پہ بھی آپ کی جو آج کل مانڈر مائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرا کل باروں شورمہ مغالو کمیرشل فوڈ کمیرشل فوڈ گھر کے کچن میں اتنا ہیلتی ایٹموسفیر نہیں رہا کیونکہ وہ چیز نہیں بن رہی اس میں وہ سے اگر چلو ہو جاتا ہے وہ سے چیزیں باہر سے آجاتی ہیں اور سبزیاں آتی چلتا کہ سبزیوں کے اوپر جو سپریز ہوئے ہوئے وہ ایک بہت عجیب قسم ہے کبھی کبھی صاف پانی کی سبزیاں نہیں ہوتی نا وہ انسان کی ہیلتھ کی کبھی میں چون کرتی آپ کا خیال ہے کہ آپ جو جنگ فوڈ یا آپ نے منس کر دی گئی لیکن جو کھا رہے ہیں وہ ایسی جگہ سے وہ سبزی آئی ہوئی ہے بلکل پر اس کو پیوریفائی کرنے کیا پروسیس ہے بتاؤ کیسے کسی کرنا بلکل نیم گرم پانی لیں اس میں تقریبا اگر آپ کے پاس بند گو بھی ہے یا کسی 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 سبزی ہے تماتر نکال کی جلدی تینڈر ہو جاتے ہیں تو آپ نے نیم گرم پانی کرنا اس میں ایک چمچ سیب کا سرکہ آپ ایک چمچ وائی ایک چمچ وائی ایک چمچ سیب کا سرکہ ایک چھوٹ کی نمک ایڈ کرے وان بوائل کے باد اپنے اس کو ریموف کر لیں تو کیا ہوگا کہ اگر اس کے کوئی بھی کسی بھی کسی کسی بھی کیا چیز کسی لیڈ کینسر کری نمک لیکن ایک کام ہے کہ پیپر سارا کچھ کر دیا کہ آپ ملک اگر کسی بھی بھی چیز کسی کسی کرنی چاہیے بلکہ خاص پنجاب می خاتون وزیراعلا ہے خود بہت ہیلتھ کانشیس ہیں تو ان سے بھی ہم ریکویس کریں گے کہ یہ تھوڑی ستھوڑی سی چیزیں ہیں باقی سارا کچھ تو ہو رہا ہے ابھی بھی میں دیکھ رہا تھا آج کے دور پتانگ وہ ساری وہ تو سارے مسائل چل رہے ہیں لیکن لیکن اگلی جنریشن کو کم از کم ہم جو ایڈکیشن دے رہے ہیں وہ الگ بات ہے وہ بھی اس پہ بھی آئیں گے ہم لیکن اگلی جنریشن کو کم از کم فوڈ تو جو ہے پیوری فائر دے سکے کیا اس طرح سے ممکن ہے کہ ہماریز پروگرام سے ریکویسٹ بھی ہوگی کہ آپ بی بی سے کہ یہ چیزیں بھی دیکھیں کہ جو یونیورسٹیز کولیجز ہیں اس میں کس قسم کی فوڈ آ رہی ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جو آپ کے انرجی ڈرنکس ہیں آپ بیسلی کمرشلی آپ ان کو بہت زیادہ بند نہیں کر سکتے لیکن آپ ان کے ریٹس آئی کر سکتے ہیں کہ جس نے بہت ہی اپنی صحت کا بیڑا گر کرنا ہے وہ ہی آپ تو پی ایکسٹر پرائز مجھے ڈرنک رو وٹیور لیکن اگر وہ اتنے ایسیلی اویلیبل ہوں گے اور اتنے چیپ اویلیبل ہوں گے اور پانی سے زرہ سی پر زیادہ مل رہے ہوں گے تو پھر تو بچے اسی کے اوپر جائیں گے تو وہ آپ کا جو پہلی میری بات تھی کہ کس طرح سے ہم لوگ اس چیز پر جائیں کہ جو ہمارے پاس آپشنز زیادہ ہیں بریانیاں کڑائیاں ہیں سارا کچھ ہے نائٹ لائف خاص طور پر لاہور کی ہر شہر کی کراچی اسلام آج ہے اسلام آج بہت زیادہ ہے اس لائف بہت زیادہ ہے اور نائٹ لائف تو کہہ رہے ہیں کہ ویسے ہی آپ نے رات کے وقت نہیں کھانا میرا آپ کا کنسنسز ہے اس کے اوپر کہ آپ نے مغرب کے بعد جو ہے وہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ میریموم فوڈ کے اوپر بلکل بلکل خلوز میں چلے جائیں اور لیکن سارڈے تھے ڈھابیں کھل دیں رات میں ہوئے گا نہیں تو رات کو پھر فجر تک جو ہے چیزیں چلتی ہیں اور وہ آویلیبل بھی ہے اور کسی حد تک چیب بھی ہے سارا کچھ ہے اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے اور اس اٹریکشن کو کیسے بند کیا جائے کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا ہے کہ ہم بہت آگے آگے ہوئے ہیں اس پامل میں نمبر ون جو آپ نے فرسٹ کوسٹن کیا کہ what we can do for the betterment of nutrition in پاکستان تو سب سے پہلے یہ ہے کہ کمیونیٹی نیوٹریشنل پروگرامز لانچ کرنے پڑیں گے جیسے لاہور کا بھی اگر لاہور کی بات کی جائے تو لاہور کی بھی بہت سے ایریاز ہیں تو دفرنٹ ایریاز میں تقریباً ایک کمیونیٹی نیوٹریشنل سینٹرز ہو اس میں دفرنٹ نیوٹریشنلسٹ جو ہیں وہ کمیونیٹی کے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا کونسی بیماری میں کیا چاہیے اب یہاں پہ دو چیز ہیں نا سوشل اکنومک ایک تو بندے کا سسچم نہیں پر گورمنٹ میں نیوٹریشنلسٹ کام ہے پرائیویٹ میں کچھ لوگ بیٹھ رہے ہیں کچھ لوگ نہیں بیٹھ رہے ہیں تو ہم ٹوٹلی جو لوگوں کو کور کر پاتے ہیں وہ یا تو جی جیسے آپ کا شو کر رہے ہیں اس طرح کور کر پاتے ہیں یا پھر کمیونیٹی یہ بھی یہ جو آپ ہمارا پروگرام ہو رہا ہے یہ بھی کمیونیٹی نیوٹریشن پروگرام کا حصہ ہے ایک پبلک سرویس ہے کیونکہ اگر آپ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں جو لوگوں کے لیے ان کی پرسنل زندگی کو اس سے بہتر چیز اور بہترین چیز کوئی ہو نہیں سکتی ہے تو یہ ایک چیز تو یہ ہوگی تو ہم کنسرن ہیں تو اس لیے بیٹھے ہیں یہاں پہ کہ یہ چلے اپنے بچوں کے لیے اپنی جنریشن کے لیے ہم نے جو کرنا تھا وہ کر لیا خراب کر دیا پورا معاشرہ لیکن آگے کے لیے تھوڑا سا کسی طرح سے چیزیں ہو جائیں ہیلتھ ہوگی پروپر تو پھر ہی آپ آئی ٹی کے محاذ پہ یا آپ کسی محاذ پہ ہم لٹ سکیں گے اگر ہیلتھ نہیں ہے پروپر تو پھر آپ اسی پہ مائنس میں رہیں گے آپ آپ کے ہسپتال آباد ہوں گے آپ کے انسٹیوٹس آباد نہیں ہوں گے اس میں بالکل ایسے ہی ہے تو کس طرح سے اس کو آگے لے دوسرا جو ٹرینڈ ٹوورڈز آف فوڈ ڈیلز ہے ایوری ویئر اور جو لیٹ نائٹ ہنگر کریونگز ہیں یہ جو اس کے علاوہ ہمارے سٹریٹ فوڈز ہیں اور ساتھ میں پیسیز ہیں تو میں ان کو پرائیس پوچھے میں کہتے ہیں کہ اور کب چینج کیا تھا تو وہ تھوڑا سا شوک ہوتے ہیں اور پھر ایک دم کہتے ہیں کہ یہ بھی چینج بھی کرنا ہوتا ہے ہاں اور دو دن تین دن اور ساتھ میں بندہ بھی کہتا جا رہا ہوتا ہے کہ ان کے اچھے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے اچھا بٹ ایک بیگ لائکہ نیوٹریشنیسٹ اور بیگ لائکہ رسپونسبل سیتیزن آف دس سایٹی میں نے اس کو بولا کہ میں نے کہا چلو اس کو تھوڑا سا لیتے اور ٹیسٹ کر کے کیونکہ جو آپ کا فور ہوتا نا اس کی فیزیکل اپیرنس سے اور پریزن سے پتا چل جاتا ہے کہ اس کی کیا صورتحال ہے اب ہو یہ رہا ہے لوکل مارکٹس میں چاہے آپ یہ گل برگ کریم بلوک مارکٹ یہ اچھے یہ جتنی سائٹس آپ دیکھ لیں وہ نہ کچوریاں سموسے پھر کوئی چکن کی چیز پھر باربی کیو اور اب کیا ہو کیا رہا ہے کہ وہ پتہ نہیں کب کب کا اس کو میرینیٹ کر کے رکھا ہے اور جن چیزوں میں فرائی کر رہے ہیں وہ چیزیں کر رہے ہیں وہ آئیل ہے نا وہ کارسینوجینک ہے وہ کینسرس ہے پھر لوگ کہتے ہیں ایک دم سے کینسر کہاں سے ہو گیا کہاں سے ہو گیا اب وہ نا مطبع آپ جو مطبع وہ ایسے کیمیکلز جو کہ انسان کی باڈی کے لیے انہلدی ہیں کارسینوجینز ہیں اور وہ آپ کو چینج کرتے ہیں کینسر دیویلپنگ سیلز میں اور وہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں اچھا یہ چیز ففٹی روپیس کی مل رہی ہے ہنڈر کی مل رہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دے دو اچھا اپنے بھی لے لے آئے اپنے گھوالوں کی بھی لے آئے بھئی آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے وہ چیز آپ تھوڑی بنا لیں ستری بنا لیں آپ کے کچن میڈ ہو آپ کے گھر کی ہو تو وہ زیادہ ہیلڈی ہے آپ کو کڈنی کا ایشو ہے لیور کا ایشو ہے میدے کا ایشو ہے آپ کے کولیسٹرول بار رہے ہیں تو آج ہی آپ باہر کی چیزیں کھانا بند کریں آئیم ناٹ اگینسٹ آئیم یہ جو ہماری ہوتل انڈسٹری ہے یا ان لوگ کے گینسٹ نہیں ہوں کبھی کبار آپ ضرور جائیں پر وہاں بھی کوشش کریں کہ کنات میں زرہ بیلنسڈ رہ کے کھانا کھائیں یہ نہیں کہ آپ نے ایک ہی دفعہ جانا ہے اور آپ چھو بیس گھنٹے سے بھوکے ہیں پورشن سائز کام کرنا ہے پورشن سائز بالکل کام کریں کیونکہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ سیلیڈ لے رہے ہیں اور اگر ٹوانٹی ٹائپ کی سیلیڈ پڑے ہیں یہ میں بلکل ریلیڈ کلاس کی بات کری ہوں آپ ایک ایک چمچ ڈال لیں پھر جو فرائیڈ ایٹمز ہیں ان میں سے ایک لیں میں دش میں سے تھوڑا تھوڑا لے لیں پھر جو فرائیڈ لے رہے ہیں اب اس کے بات پتے کیا ہوتا ہے پہلے وہ اپنے کھانے بے پیسے لگاتے ہیں پھر اس کے بات وہ درد اور تک لیف میں رہتے ہیں یہاں سے یہاں تک ان کو لیور اور یہ وہ سالہ ایشو ہوتا ہے ہاں ہارڈ برن ہوتا ہے اس کے بات وہ آجاتے ہیں ہسپٹل اس کے بات وہ دکٹر کا کام شروع جاتا ہے اس کا اگلا دن ان کا ویس چھو جاتا ہے کیوں کیونکہ انہوں نے کھانا غلط کھایا تھا کھانا زیادہ کھایا تھا وہ مریتنگ ہو گئی ہے کوئی ایشو بن گیا یا کوئی کھانے کی ترتیب ٹھیک نہیں رکھی ترتیب سے مراد کہ آپ نے ایک دم جوس پی دیا پھر آپ نے میتھی لسی بھی پی لی تو مطب I know پاکستانی زاردہ میٹ and food lovers but we should educate ourself کہ how to be balanced کیونکہ آپ زندگی میں تبازن نہیں مینٹین کریں گے تو آپ سب سے پہلے خود خراب ہوں گے اور تبازن زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے کوئی بھی انسانوں کسی بھی لیول پہ بہت ضروری ہے اور دوسرا جو بچے ہیں جو جنگ فوڈ کی طرف بہت زیادہ ہیں جو ما باپ کو تنگ کرتے ہیں اور ما باپ اس طرف سے ان کو نہیں ہٹا پا رہے کہ یہ فیزی ڈرنک ڈرنک سے رک جاؤ اور مطلب آپ یکین کریں یارہ یارہ سال کے بچے میرے پاس ساتھ ہیں جن کو ڈائیبٹیز ہے اور انسولین پہ چل رہے ہیں کیوں چل رہے ہیں جنگ فیزی ڈرنک میں شوگر بہت زیادہ ہوتی ہے یہ جو آپ پیتے ہیں نا برینڈز بلیک اور یہ جو وائٹ جوسری کاربونیٹڈ بیوریجز ہیں جو انرڈی ڈرنک میں کوئی انرڈی نہیں ہوتی نمبر بہت ننہیں نہیں ہوتی نہیں انرڈی ڈرنک میں کوئی انرڈی نہیں ہوتی اس میں پانی ہوتا ہے کاربونیٹڈ بیوریج ہوتا ہے کلر ہوتا ہے یعنی رنگ ڈالا ہوتا ہے اس کے لئے نہیں ہوتی ہاں انرڈی حجم ہوتی ہے تو پھرززی Perez نaphالی جوس ڈرور ڈیو متمر کے费ại اس کے لئے اب وہ آیڈی ڈی ڈغاثر جس کو آپ یہ بھی بتانا چاہیے کہ جس کو آپ اینرڈی ڈرنک کے پیے رہے ہیں جس کے سیورل نکسانات ہیں فوران سے آپ کو یا تو بلوٹنگ ہوگی یا پین شروع ہو جائے گی اس کے نکسانات بہت زیادہ ہیں پرسنل لائف میں میں نے اس کو بہت زیادہ دیکھا کہ جس نے بھی اینرڈی ڈرنک پیے ہیں اس کو سڈن ریکشنز ہوئے ہیں کیونکہ اگر وہ جو ہماری مارکٹس ہیں اس میں باہر پڑھی بھی ہے دھوپ میں پڑھی بھی ہے کسی تھنڈی جگہ پہ نہیں رکھی بھی تو اس کا انسٹینٹلی ریکشن ہوتا ہے باڈی پہ تو مطلب بچوں کو تو مابا بھیجتے ہیں جاؤ یہ چیز ہے لیاو مارکٹ سے اور پھر وہ اس کو استعمال کرتے ہیں پر ان کو نہیں پتا کہ یہ بچہ جو ہے یہ کوئی تھنڈی جگہ پہ مشروب پڑھا ہوا تھا کہ یہ گرم جگہ پہ پڑھا ہوا تھا کہ اس پہ دھوپ پڑھتی رہی ہے اور کب تک گرم جب پڑھا رہا ہے اس کے بعد فریجر خالی ہوئے تو وہاں سے اٹھا کے انہوں نے فریجر میں رکھ دیا لیکن وہ جو ایک کیمیکل ریاکشن اس میں ہونا تھا وہ تو ہو گیا بلکل کیونکہ ایک پلاسٹک بوٹل ہے نا پلاسٹک بوٹل میں جب آپ ہوگا تو اس میں وہ بھی کارسینوجن ڈیویلپ ہونا شروع جاتے ہیں تو بچوں کے لیے یہ یہ کہ اگر ان کو فرائیڈ آئیٹمز دیں اور جنگ فود دیں تو گھر کا بناوا دیں بہت زیادہ لیٹ نائٹ ہے جو آن لائن بچے بیٹھ کے خود با خود ماں باپ کو بتائے بغیر آرڈر کر رہے ہیں ان کے لیے میری یہ مطلب ایڈوائز ہے کہ آپ لوگ چاہے چھ سال ہے آٹھ سال ہے بارہ سال کے ہے یا پدرہ سال کے ہے یہ چیز لیٹرلی آپ کی ہیلتھ کو نقصان دے گی ماں باپ تو اپنی زندگی گزارتے ہیں اور بچوں کو اچھا ہی ہمیشہ بتاتے ہیں اور وہ کبھی بھی برا نہیں چاہتے پر یہ کہ زندگی آپ کی ہے اور ہیلتھ آپ کی ہے نہیں لیکن کیا ماں باپ اس پہ ایڈوکیٹڈ نہیں ہے وہ تو نہیں چاہیں گے کہ ان کا بچہ بیمار ہو لیکن وہ ان کو بھی نہیں پتا چھپ کے جو ہے وہ ایسی ایکٹویٹی میں آتے چھپ کے بھی ہے لیکن دوسرا یہ بھی ہے کہ وہ خود بھی بچے پیرنٹس بھی ساتھ بیٹھ کے وہ کرتے ہیں پیرنٹس کہہ بھی دیتے ہیں کہ یہ اس وقت میں ان میں کچھیں جا کے میں کام نہیں کرنا ہے تو وہ آن لائن کچھ مغال ہے وہ پوٹ پہنڈا مکار لائے تو وہ کرنا ہے جو ہماری خوادی ہیں نا میریٹ خوادی ہیں وہ کچھ ایسی ہیں وہ چاہتی نہیں وزن کام کرنا اور جب بچے ہوتے ہیں نا تو بچوں کو کہتے ہیں جو وہ پیزا مگوہ کھا رہا تھا وہ بھی ساتھ میں دیار انجوائی اب وہ بات یہ ہے کہ خاتون کو پہلے تو یہ لڑکی کو یا فیمیل کو میریٹ ہو آن میریٹ ہو اس کو پتا ہونا چاہیے کہ ایک جو خاتون ہوتی ہے لڑکی ہوتی ہے اس کی خوبصورتی وہ ٹھیک ہے وہ زیمہ دار ہے وہ بہت سے معاملات دیکھ رہی ہے اس کو اللہ تعالی نے سٹرانگ نروڈ بھی بنایا ہے پر اس کے ساتھ ہی ساتھ جو آپ کی ہیلتھ اور بیوٹی ہے وہ عورت کی بہت بڑی طاقت ہوتی ہے وہ کمپرمیز نہیں ہو رہا ہے وہ بہت ہی خوبصورتی ہوتی ہوتی ہے ہمیں کو بتانا پڑے گا کہ بی ایم آئی کیا ہے بی ایم آئی کیا ہے کہ خواتین کو بتانا پڑے گا کہ ایم آئی کیا ہے بی ایم آئی کیا ہے وہ بی ایم آئی کیا ہے اور وہ جس طرح سے آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ نے جو مسالوں والے بریانی کسی سے سکانی پتا ہوں کہ آپ کا ویٹ کتنا ہونا چاہیے اگر ویٹ اس سے زیادہ جاہا ہے تو جلدی فلاگ ریز ہونا چاہیے نہ کہ آپ ایسے ایج پہ پہنچیں ایسی ویٹ کی ایسے لیمٹ پہ پہنچیں کہ پوائنٹ آف نو ریٹن والی سیچویشن پہ آج ہیں تو یہ ایویرنیس بھی اگر حکومتی سطح پہ ہو تو زیادہ بہتر رہا ہے یا اگر ہم لوگ تو ایسے پٹھتے رہیں گے شور مچاتے رہیں گے لوگ آتے ہیں سکرال کام کر کے آگے چلے جاتے ہیں یہ حکومتی سطح کا بھی ذمہ داری ہے اور یہ پرائیویٹ سسٹم میں بھی ذمہ داری ہے کیونکہ دیکھیں یہاں پہ پھر ایک ہوتا ہے نومل گریجوال ویٹ گین ہونا اترا نہیں ہوتا ہوسکتی ہے اس لئے یہ عشو شکل ہے ہوتا ہے کہ آپ کو حسین خوبصورت شویل رہا ہے جو رہا ہے کہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا باڈی محس انڈیکس آپ کلکلیٹ نہیں کر سکے آپ کو ہونلا اپنی کے لیے ایج اور ویٹ اپنے کے لیے ایک ہوتا ہے اور اید تو کنٹرول کرنے کا نمبر بان فیکٹر یہ ہے کہ آپ نے نیم گرم پانی کا استعمال شروع کر دینا ہے لیکن چینیز تھاری کے لیے آپ اگر دن میں سکس ٹائمز نہیں لے سکتے آپ فور ٹائمز لینا شروع کریں بات ہاو مچ وٹر وی شود در این ون دے ایک پاو ہوتا ہے تقریبا ایک گلاس میں تقریبا ایک گلاس میں آٹھ گلاس کا مطلب ہے کہ آپ نے کچھ دیر لیٹر پانی یہ منیمم ہے یہ ہونا ہی چاہیے بلکل ضرور ہی ہے لیکن میرا خیل ہے کہ ہم لوگوں کا حضرت نہیں یہ پانی لیکن ویسے نورمل پانی پینے کے نظر پر آپ نے کہا کہ نیم گرم پانی جو زیادہ پیا جا سکتا ہے وہ آپ پہ بھی رکھ لیں دیکھیں آپ کا وزن اگر بڑھنے لگا ہے تو آپ اپنی ایک بوٹل رکھیں جس میں پانی آپ کا گرم رہتا ہے آپ اس کو کیری کر سکتے ہیں اکسو رکعت لوگ پاکستان میں اور پوری دنیا میں پانی پینا تب بھولتے ہیں جب ان کی جو انٹرسٹ شیئر فوکس ہے وہ کئی اور چلا جاتا ہے تو وہ پانی پینا ایک بہت ضروری چیز ہے بکلز ہم زندہ ہے اور زندہ رہنے کے لیے پانی آپ کی اول ضرورت ہے تو سب سے پہلے آپ نیم گرم پانی کا استعمال کریں آپ میں کہتی ہوں آپ نہ جائے لیمن بوٹر پہ آپ نہ لیمو ایڈ کریں آپ نہ پھل ایڈ کریں مطب یہ تو ایک دیکھیں ایک ہوتی ہے آپ مینلی بیوٹی ہوتی ہے پھر ایک ہوتی ہے اسٹیٹک بیوٹی اور ایک ہوتی ہے جو آپ کی کوئن سورٹ اف بیوٹی ہوتی ہے اگر آپ پہلے پہلے فرسٹ لیول اچیف کریں گے تو سیکنڈ پہ آئیں گے سیکنڈ لیول اچیف کریں گے تو تھرڈ لیول پہ آئیں گے اور فی میل کی اسٹیٹک بیوٹی اس کی گوڈ ڈسین میکنگ پاور میں اس کے اچھا کھانے پینے میں اس کی ایکسرسائز یوگا میڈیٹیشن گوڈ انرجی اس کی زمدارانہ شکسیت اس کا منٹل منٹلی انڈرسٹینڈ ہونا یہ اس کی تمام چیزوں کو اس کی خوبصورت شکسیت بناتا ہے یہ تمام چیزیں اور اگر آپ کے گھر میں ایک خاتون جو ہے جو جو ایک ہاؤس وائف ہے یا ادر وائز بھی ہے اور اگر وہ منٹلی اور فیزیکلی فٹ ہے تو پورے کا پورا گھر اور پھر پورا کے پورا معاشرہ جو ہے وہ اگر اگر وہ کانسٹرپیٹڈ ہے یہ عبیسٹی کا شکارہ پورا معاشرہ کانسٹرپیٹڈ اور عبیسٹی کا شکارہ جو اس وقت ہم لوگ بگت رہے ہیں کہ کسے نے کچھ نہیں پتا کہ کس تھا کرنا کی کرنا اس میں ہاؤس وائف کو نہیں پتا میاں کو نہیں پتا بچوں کو نہیں پتا استادزا کو نہیں پتا تو یہ ایک عجیب سا کچھ معاشرہ کہیں اور جاتا جا رہا ہے ایک چلی تھوڑا سانا بلکل غیر ذمہ دارا نانا بھی ایویر ہو گیا ہے میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے مطلب وہ کوئی کارپنڈیڈ بیوریج پکڑا ہے اور ایسے بیٹھے میں آیا اور بڑی ایشی ہو رہی ہے اور اپنے آپ کو برباد کرنے کی ایشی ہو رہی ہے اور دی ڈانٹ کیر اباوٹ ڈیر سیل فرس اس کے بعد آپ کے جو اردگید کیا ہے کیکہ سب سے پہلے آپ کی جو اپنی شخصیت ہے وہ آپ کے پرسنل پرسنل نان بائی کمپنی کیپس اس میں آپ کی فٹنس بھی آجاتی ہے اس میں آپ کی فٹنس بھی آجاتی ہے اس میں آپ کا اس قوم کو پڑھنے کی طرف رجحان آنا چاہیے کتابیں پڑھیں اچھی پویٹری پڑھیں آپ جو ہمارا دیوانے قالب ہے اس طرح کی چیزیں پڑھیں اس کا آپ کو نہیں اردو سمجھ آری آپ کو انگلیش میں اردو میں ٹرانسلیشن ہو جائے گی آپ اپنا نولیج انہانس کریں آپ ان چیزوں پر ابور کریں کیونکہ جو نولیج ہے یہ اس دنیا میں آپ غور کرو تو آپ کا اتنا خوبصورت آپ کو فیل ہوتا ہے اور آپ کو اتنی اچھی نرجیز آتی ہیں بجائے اس کے کہ آپ اپنا ٹائم بیسٹ کریں اندہ فائٹنگ صبرنا کرنا رات و رات جو نام اور ہاں امیر کرنا اور ترکھیں جو کچھ چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں تو مارا موٹیویشنل سپیکر بھی تو جو ہے نا وہ بھی تو یہی کہہ رہا ہے نا وہ بھی کہہ رہا ہے نا وہ جو اپنا تھم نیا لگاتا ہے وہ کہتا ہے کہ ایسے ان دنوں میں آپ کیسے امیر ہو سکتے ہیں اور سارا کچھ نہیں نہیں وہ بلکل وہ بلکہ ٹھیک ہے پر بات یہ ہے وہ آپ کی بات ٹھیک ہے میں وہ نے وہی بولا کہ ریاکاری اور دنیاوی چیزوں نے انسان کی جو اندر کی خوبصورت قسم کی سپرچالیٹی تھی نا ارفان صاحب وہ اس نے خراب کردی تو وہ بیسکلی ہم ہم وہ انسان ہیں ہم چلتے ہیں نیچرل نا اپنی چیزوں پر وی لف آریجنل چیزوں پر وی لف آریجنل ٹھنگز وی لف نیچر وی جس لاف تو بلکل أخم آنسان نے نیچر مطبق آپ کے یہ جو ہو گئے نا صبح کے وقت برڈز کی آوازیں سنا کریں اگر میڈیٹیشن میں جانا ہے تو کہا رہے گئے جی برڈز رہی نہیں گئے برڈز بالکل برڈز بلکل برڈز بلکل برڈز کبھی یہ ایک ویشو یہ چل رہا ہے بہت مجر چل رہے ہیں آپ تو چڑھیا آپ کو کئی نظر ہی نہیں آتی نہیں بلکل برڈز ہیں پھر آپ سی شور کے پاس بیٹھے ہیں پھر آپ سمندر درختوں میں ان چیزوں میں رہے تو جب آپ نیچر کے پاس رہے ہیں تو یہ جو ریا کری ہے نا اور یہ جو میٹریلیسٹک دنیا میں بہت زیادہ لوگ آ چکے ہیں جس میں لوگوں کا نقصان بھی کر رہے ہیں وہ پھر اس سے نکل آ چکے ہیں کیونکہ یہ لوگ ہم پہ بھی افیکٹ ڈالتے ہیں نا کیونکہ مائکرو ویویف کگار دنیا میں کر رہے ہیں ساڑھے تھے مائکرو ویویف جو ہمارا خواتین ہے وہ چار چھ distintہ پانچ پانچ دن گھر کا کھانا بنا آج ویارے چوہاں اس کے باード سب سب پہلے میں نمبر بان بات کروں گی پورے پاکستان کی عوام سے فیمیل سے میل سے تمام وہ لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ جو چائے ہیں نا چائے اس کو کبھی بھی دوبارہ گرم نہیں کرنا نمبر بان یہ ہوتا ہے نا کبھی کہ کوئی فادر نے چائے کسی نے بھائی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پانچ منٹ تک مجھے دوبارہ گرم کر کے لیے دو سب سے پہلے آپ نے چائے اس میں گرم نہیں کرنی کیوں کتنی دفعہ ایسی پیکٹیس آپ کریں گے کہ آپ اس میں چائے گرم کریں گے اب جو ایک دفعہ اگر چائے بن گئی ہے اس میں جو آپ کے جو کیفین ہے یا اس میں اور چیزیں اس کی جو اور ایمپورٹنٹ کامپوننٹس ہیں وہ کینسر سیلز میں دیویلپنگ ہونا شروع جاتے ہیں اور آپ وہ چیزیں انفیوز کر لیتے ہیں آپ نے اندر دیکھیں کتنی تو آپ چیزیں جگہ پہ کینسر پیتے جا رہے ہیں کتنی جگہوں پہ انسان سوچتا ہے اچھا ڈاکٹر کو چیک کرواؤں اچھا ٹیسٹ کرواؤں فلانا سکن کیر کر لو تو جب آپ چائے پی رہے ہیں اور چائے گرم کر کے پی رہے ہیں تب آپ کیوں خیال نہیں رکھ رہے کہ وہ آپ کی سید کے لیے اچھا نہیں ہے اچھا نہیں ہے نمبر ون نمبر ون یہ بالکل ہلدی مدب ایٹس ویری ہلدی پریکٹس اور آپ یہ اس کو کریں کہ چائے جب ایک دفعہ بنی ہے تو پینی ہے ورنہ آپ کو زائی کریں گے اگر دوبارہ پینی ہے تو دوبارہ بنے گی چائے گرم نہیں ہوگی اور فیسیلز میں بار بار رسے ہوتا ہے جو آپ کی عملہ ہے وہ بنا کر دیتے ہیں اور پھر وہ تھوڑی دیر بعد کہیں گے کہ بس گرم کر کے لائے ہیں اور پھر وہ یہ بھی نہیں کہ آپ نے کسی یو ٹینسل میں کرنی ہے آپ اس کو میکرو میں گرم کریں یہ ہوتا بھی ہے دفتر میں بھی ایک آیا ہے چائے آئیے کام شروع کر دیا چیزیں ہو گئیں یہاں ہے ٹھنڈی ہو گئی انوزا گرم کر کے لائے ہیں ہاں ہاں اور یہاں ہے یہاں ہے یہاں نہیں ہے اس پہ بھی اتنی رسرچی زین تنی سب کچھ ہے کہ یہ کینسر کا کا کاوز کرتا ہے ری ہیٹیڈ سبسچنس نہیں نمبر بان چائے ہوگی سیکنڈلی جو ابھی آپ نے پوائنٹ بڑا اچھا ریز کیا کہ کھانا جو ہے وہ دس کسم کا بناتا ہاں یہاں زیادہ بنا لیا ہے نا کھانا اس کے بعد بلکل کرتی ہے اچھا اس میں نا جو ترمو جنسل ہاں بلکل وہ نکالا گرم کیا وہ بھی ٹھیک نہیں ہے نہیں ہے اچھا آپ کیا ہے آپ اس کھانے کو میکسیم اگر آپ نے بنا کے رکھ بھی لیا ہے ایک تو آپ اس کو نہ کسی نہ کسی برتن میں یوٹینسل میں گرم کریں کوشش کریں کہ جو مایکرو ویو ہے اس میں گرم نہ کریں دیکھیں مایکرو ویو سے جو مطلب جو اس میں سے ویبریشنز یا جو اس میں سے ہیٹ ڈیویلپ ہوتی ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنز کا ہی حصہ ہے آئی تی کا حصہ اور وہ کینسل ہوتی ہے وہ اچھا رس ہوتی ہے وہ اچھا رس ہوتی ہے اس پیشل جب آپ پلاسٹک کے برتنوں میں کھانا گرم کرتے ہیں تو اس میں بھی کینسل دیویلپنگ جیسے ہم اکسر اوقات کہتے ہیں کہ کالجز میں یہ بند کریں جو پلاسٹک کے کپس ہیں جو پاکس ہیں جیسے ہمارا لارنس پاک ہے یہاں کو تو میں نے اکسر اوقات ان کو جب بھی منا کیا ہے تو اس کے بعد وہ چینج کرتے ہیں دوبارہ سے ہو گئی دوبارہ ہو جاتے ہیں اس میں پلاسٹک کے کپ ہے اس میں چائے بکڑا رہے ہوتے ہیں جب میں پلاسٹک اور چائے ہو گرم ہے اور وہ پلاسٹک ہے پھر کینسل بن رہا ہے اور عوام کو پلا رہے ہیں مطلب عوام جب دیکھتی ہے نا اچھا ہمارے لوگ کچھ ایسے ہیں جیسے ہی وہ دیکھتے ہیں نا اچھا ان کو اس چیز میں انجوائے کرنے لگے ہیں مزا نہ لگا تو وہ دوسری چیز کے جو نقصان ہو رہا تو بھولنا شروع ہو جاتے ہیں اس کو آوائیڈ کرتے ہیں ہاں اس کو اگنور کرنا شکریہ کہ چلو یہ چل رہا ہے تو چلو ٹھیک ہی ہے کیونکہ ایک چیز میں ہم انجوائے کر رہے ہیں ہماری آج کی جنریشن کی بہت زیادہ بات کی خاص طرح بچیاں اور ساتھ ان کی جو ہے جنک فوٹ جنک فوٹ اگر ہم اس کو جنک فوٹ نہ بھی کہیں لیکن یہ برائلر مرگی ہے وہ ایک ہرمونل افیکٹ جو بچوں میں تو ہوتا ہے لیکن گرلز کے اندر جو ہے گروئنگ گرلز کے اندر ہرمونل افیکٹ اس کو کیسے اس کو کیسے اڈریس کریں گا نمبر ون جو ارلی ایجنگ پروسس ہو رہا ہے لائک بچوں بچیوں کی سپیشلی مچورٹی پہلے بارہ تیرہ پندرہ سال تک تھی اب نو دس یارہ سال تک آگئی ہے ارلی مچورٹی کا پرابلم آگیا اور یہ دیکھیں مجھ سے اکثر یہ پولٹری والوں کے ساتھ اکثر اوقات یہ بہن سری بات ہو رہی ہوتی ہے کہ جو دیسی مری ہے اس کے اپنے نیوٹریشنل ریلیو زیادہ ہے اور یہ جو دیسی انڈائس کی جو اس میں بات اور ہوتی ہے اور جو برائلر ہے جو دوسر ہے وہ اور ہے پر ہوتا کیا ہے اکثر اوقات آپ کسی جگہ پہ کھانوں پہ جائیں گے یا کہیں پہ آپ کے طرف کھانا آ رہا ہے یا کوئی باہر سے آ گیا تو کیا ہو گیا گلوبلی آپ کے پاس آل اوور آپ کے پاس برائلر ہے مانتی ہوں کہ وہ پروٹین کے چی سورس ہے پر اس کو جتنے جلدی سے ڈیویلپ کیا جاتا ہے اور اس میں ٹاکسٹی جنریٹ ہوتی ہے اور یہ پوری دنیا جانتی ہے اور مطلب ڈیفرنٹ چیزیں ہیں جس کے انجیکشن ڈگا جاتا ہے جس کا بزن بڑھتا ہے اور ایج سب چیزیں ہوتی ہیں تو وہ چیزیں ہیں انہلڈی ہوتی ہیں یہ جو ان کو فور دی جاتی ہے ہاں فیڈ فور ان کا بالکل اچھا اس میں ارلی میچوریٹی یہ جو فیشل ہیر گروتھ ہو جاتی ہے اس کے بات پولی سیسٹک اوویرین سنڈروم پھر بچیاں کنسیو نہیں کر پا رہی اس ٹائم آپ فیمیل باڈی کنسیو کر رہی ہیں تو کمپلکیشنز آ رہی ہیں بات جادہ فیمیل باڈی is like a temple not a trash can اللہ اون اہ اہلی اللہ 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 انہیوں نے اس کی بڑی بات کے دی تو ختمی ہوگی بات کہ اس کو اتنی مقدس سنبجھیں اس کو اس کو ہاں فیمیل باڈی کنسیو نہیں ہے ایست کنسیو نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہے وہ protein ہے جو باڈی کنسیو نہیں ہے آہ. وہ تو ایک مقدس ہے. مندر رہے اس کی طرح سے خوبصورتی رکھیں بکل باہو. بےрь، بے روی نائیس تو جو فیمیل باڈی ہے نا مطلب ایک جب بچی ہوتی ہے اور وہ اپنے تین ایج سے اس میں جاتی ہے اب اس کو نوملی ہمارے تھوڑا ڈسکرمنیٹ کیا جاتا ہے آپ کے گھر میں اگر تین بچی ہیں ایک بچے تو بچے کا جو لڑکا ہے اس کو اچھی خوراک دی جائے گی جو بچے ہیں ان کو کچھ بھی کھلایا جائے گا اور وہ بہت محسوم ہوتی ہوں بولتی نہیں بکوز دیار پھر ہمارے ہ47 کی د송 کردیا ہے گا آپ کو کھلا کا مطلب امن بچے ریپلیس میں ہے کیا کہ اس کے دارین میں اپنے ٹھائی بہت فرخت ترمیر ہے cancer hi…. یا ہمانam چاہے وہ پھر کانا ہے انسان ہے کچھ بھی ہے ہلڈی ریفریسمنٹ سے انسان برو کرتا ہے آپ نے توکسیسٹی کی طرف تو جانا ہی نہیں کھانے کی جو توکسیسٹی ہے اچھا تو آپ ہی دیکھی کہ اگر آپ وہ پولٹری اور ان چیزوں کی طرف نہ جائیں سبزیوں کی طرف جائیں دالوں کی طرف جائیں بینز کی طرف جائیں لال لوبیا سفید لوبیا پھر ہمارے پاس دالوں کی گروپس ہیں پھر سکے جو بھنے جنے ہوتے ہیں وہ بڑے زبردستے ہیں اس پر فائبر بڑا اچھا ہوتے ہیں لیکن ایک اس طرح لوکانو سمجھائیے کیونکہ لوکان کو بڑا ہی شوق ہے گئے کہ وہ جو چکن نہیں بنی آیا تھا مطلب ہے کہ آج کارج کچھ نہیں بنی آیا آپ پلکل پر چکن کھائیں پر چکن کے ہیلتھ کونسی کونسنس بہت زیادہ ہیں وہ انہا ان کو کہیں سمجھایا جائے کہ دالیں بھی اتنی ہی اس کے اندر بہت اچھا پروٹین ہیں سبزیاں ہیں ان پر جائے اور یہ ایک اس کو شاید گوشت کو توسا لکچری سائٹ پر لے جائیں کہ یار ونس او ویک کر لیا یا کچھ حصہ سے کر لیا لیکن ہمارے ایسا بھی بچے ہیں یہاں پہ گھر میں ہم نے خود آتیں ڈالی ہیں بچوں کی آتیں کیا ہوتا ہم نے آتیں ڈالی ہو جاتے ہیں کہ نہیں جی وہ جو جو ہوتے کہ کھاری گوشت نہیں بنے گا کچھ نہیں بنے گا دال بنی ہوئے تو اس کا مطلب ہے ہم نے دل نہیں سکھانا بنانا اگر ہم نے دل لے گا تو انہیں پھر اپنے بچے آستے مطلب وہی باری فوڈ گوشت ہی بنانا ہے اور گوشت چکن ہے یا بیف ہے بیف جو ہے وہ ینگ لائف میں تو شاید ٹھیک ہے لیکن جس اس طرح سے ایج بڑھتی جاتی ہے بیف بھی آپ کو ٹربل کریٹ کرے گا بلکل کرتا ہے پر جو لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں نیم گرم پانی پیتے ہیں لیمن بارٹر پیتے ہیں اچھا ایکسرس کرتے ہیں سباؤٹ کی نہار بوں ایک مٹھا ایکسرس کرتی ہے سرڈی کوم کرتے ہیں لوگ کافی بھی بھی کھیلی ہیں ہم کس طرح سے لوگوں کو سمجھائیں کتھوار سب جسم کو اپنے حلاق دے دیکھیں جن لوگ کو ڈائیبٹیز ہے نا ان کے لیے تو فورٹی منٹس وارگ بہت ضروری ہے نمبر بار کوئی مافی نہیں ہے کیونکہ وہ گا تو پھر انسولین پینے پانی پانی پیتے ہیں اگر آپ کی چار سو سو گر چلی گئی اور آپ کو دیکھیں کی بیسی کلی بیدایز پر بات کرنی بیدایز ہوتی کیوں ہیں آپ کی انوارمنٹل پریشرز اور ستریس کی واجانے جو آپ کا ستریس بایسی کرتے ہیں ٹائپ ٹو دیکھتے ہیں تائپ ٹ بان ہوتی ہے تی پی mostra جو گیسٹیشنال جو جو بیسکلی ڈائیبیٹیز کو بھی اگر دیکھا جائے نا تو وہ بھی سوٹ آوت ہوتی ہے آپ کا ایکسرسائز کرنے سے آپ کا جو وائٹ بریڈز ہیں وہ نکالیں سفید چاول سفید آرلو سفید قسم کا آٹا یہ نکال دیں آپ سبزیوں پہ اور دالوں پہ مطبب میرا بینگا کنسلٹنٹ یہ میں لوگوں کو سجیسٹ کرتی ہوں اگر آپ نے ٹھیک ہونا نا اگر آپ نے بیماری سے بچنا ہے اور اگر آپ نے جو کینسر اور اس طرح کی موزی مر سے آپ نے بچنا ہے تو آپ کیا کریں پندر دن کے لیے آپ تکاری راتے car بعد دن کے لیے آپ وجہ ٹھیکنی دیریان ہو جائیں لیکٹر ویجی تیری این ہو جائیں لیکٹر ویجی تیری دیرین ہاں جس میں آپ انڈا دودھ اور یہ جو بینز یا پھر Yo girls abus we aufge کیجوا پولیں گنھون سفی ہے تو پروپر آپ ا insightful نظر پیر کر سکتے ہیں گندم بیoks کریں گنس گندم بیoks کریں گندم بےدρη منس کریں گنس گندم�ek اس کا اگر آپ اس کو ضرورت سے زیادہ لیتے ہیں تو کولیسٹرول ہارڈ ڈیزیزز بند انجائنا پیکٹوریسیز اس طرح کی چیزیں آپ کو جاتی ہیں مطلب آپ کا جتنا بھی کھانے کا شوق چیزیں ہیں اس میں جو لوگ بڑھ چٹھوڑے ہیں اور سارا کچھ اطلاحوری ہے باقی سارا لوگ بڑھ چٹھوڑے ہیں ہائیلی سپائیسی فود بھی نہیں ٹیک ہوتا مطلب یہ یہ اتنا ہے جہاں پر ٹیسٹ برڈ ہے آپ کا ہاں بالکل اور اس کے بعد وہ خواری خواری ہے اس اتنے سے ٹیسٹ برڈ کے لیے آپ اپنے پوری وہ ایک ذائقے کے لیے آپ پوری زندگی اپنی جو اپنی جو اپنے گھر باروں جو بیمار ہوں گے تو پورا گھر افیکٹ ہوگا نا بلکل ایسی ہم سب کچھ ہوگا اس میں وہ اتنا سے ٹیسٹ برڈ کے لیے آپ اس کے ذائقے کے لیے کیونکہ اس کو مہدے میں جا کر سارے چیزیں ایسی ہی ہو جانی ہیں وہ نہیں پتا ہونا کہ کیا ہے اس کے اندر بلکل ایسی ہے اور اسے ایک چیز کے لیے کر دیتے ہیں آپ جب ایسی ایسی وومن کیونکہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ پاکستان میں ایک میل ڈومینیٹڈ سوسائیٹی ہے اور یہاں پہ مرد کی حکمیت ہے اور سارا کچھ ہے تو ایسی وومن جب آپ باہر نکلتے ہیں اور سارا کچھ کرتی ہیں لوگوں سے انٹریٹ کرتے ہیں لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں کس کس قسم کے ریاکشنز آتے ہیں ایسی وومن آپ جو جو بہت ساری خواتین اور بھی کام کرنا چاہ رہی ہیں لیکن وہ تھوڑ سی بیک فوٹ پہ آئیتی ہیں کہ میں خاتون ہوں تو کیا آپ جتنی اگریسی و جستہ سے آپ کر رہی ہیں کام آپ ان کو کیسے کیسے گائیڈ کریں گی کیا کریں گی بسکیلی ایسی ویڈیوی مل ایڈمیسریشن اور میں بلیف کرتی ہوں کہ ایسی ویڈاوٹ ملز پریزنس چاہے وہ آپ کے فادر ہوں آپ کے کلیگ ہیں اور آپ کے کلیگ ہیں اور آپ کے کوئی بھی ہے اس کے بغیر اس کے بغیر یو کانٹ گیٹ او نورشد چیریشد اور سکسیسفول چاہے وہ ایک بیٹی ہوتی ہے چاہے وہ بیوی ہوتی ہے چاہے وہ آپ کی کلیگ ہوتی ہے فرینڈ ہوتی ہے اگر اس کے ساتھ میل سپورٹ نہیں ہے تو وہ کہیں بھی اگزیسٹ نہیں کرتی سیکنڈ نمبر پہ جو آپ نے کہا بینگ لائکہ وومین ہاں آئیم سینگ مائی سیلف اور آدھر پیپل جو لوگ کام کر رہے ہیں اور جو کرنا چاہ رہے اور کرنی پا رہے تو اس میں دو چیزیں ہیں دیکھیں کام یا لوگوں کے راستوں میں ہمیشہ چیلنجز آتے ہیں چاہے وہ پھر مرد ہے پھر وہ عورت ہے اس میں ان کو کبھی مورل سپورٹ ہو رہی کبھی نہیں ہو رہی کبھی فائننسز ہیں کبھی نہیں ہے جو انسان سیدھی راہ پہ چلے گا سیدھا راستہ ہمیشہ تھوڑا سا مشکل ہوگا پر وہ بہت خوبصورت ہوتا ہے it's a very beautiful journey and you can enjoy your soul is enjoying and you enjoying the every second thing اچھا پھر یہ ہے کہ مجھے اسے لگتا ہے کہ نمبر ون ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے بہت سے سپورٹیو اور بہت زبادست لوگ ہیں جو کہ خواتین کو سپورٹ کرتے ہیں اپریشیٹ کرتے ہیں چاہے وہ آپ کے گھر کے لوگ ہیں یا باہر کے لوگ ہیں پر بہت سی جگہوں پہ ایسا ہوتے ہیں جیسے کہ میں اگر اپنی بات کروں کہ مجھے شروع شروع میں even ٹی وی پہ آنے کے لیے یا بہت سی چیزوں کے لیے اللاؤ بھی نہیں کیا جاتا تھا تو مجھے جیسے اپنی اگزیمپل ہے تو اور بھی خواتین کی اگزیمپل یا لڑکیوں کی اگزیمپل ہو سکتی ہے کہ خواتین کو تھوڑا سا مواشرے میں اپنی جگہ بنانی پڑتی ہے ان کو سٹرونگ ناو ہونا پڑتے ہیں اگر ایک دن ان کو تھوڑی سی ڈیفکلٹیز دیکھنی پڑتی ہیں تو اگلے دن ان کا خوبصورت اور چیرش اور سکسیسفول ہوتا ہے اور وہ تب ہوتا ہے جب وہ زندگی سے اور اپنے آپ سے اور اپنی ویل پاور سے اور اپنی سکل اور ٹیلنٹ سے ہمت نہیں آرتی کہ اس مواشرے کی وہی خاتون جو کہ کیونکہ جیسے آدمی جو ہوتا ہے وہ پروائیڈر ہوتا ہے تو وہ موانی جو ہوتا ہے تو وہ بسکلی اگر ایک کسی خاتون ایسی لڑکی جو کہ مواشرے کو کسی نہ کسی ایک اچھے پات پہ ایک اچھی چیز کے لیے ایک اچھی ایڈکیشن کے لیے گائیڈ کرنا چاہے بتانا چاہے اس کے اندر کوئی نا کوئی ایسی چیز ہے ٹیلنٹ موجود ہے پر اس چیز کو نمبر ون ہے کہ ہمارے جو میلز کیونکہ خاتون کو سباہیٰ اپریسیشن کی کچھ نہیں چاہیے ہوتا صرف اس کو اپریسیشن چاہیے ہوتا ہے you can appreciate her and she's blowing like a beautiful flower she's like a beautiful flower ایدر اس کی کوئی بھی ایج ہے بیس سال کی ہے تیس کی ہے چالیس کی ہے پچاس کی ہے ساٹ کی ہے ایٹی کی ہے کوئی فرق نہیں پڑتا سب سے پہلے مائلز کیونکہ آدمی عورت کے بغیر بھی نام اکمل ہے چاہے وہ پھر آپ کی بی بی بیٹی ہے کوئی بھی رشتہ دوست بھی ہے چاہے آپ نے اس کو ایزای ایڈوائزر ہی ہے آپ کی کچھ بھی ہے تو فیملیز بری امپورٹن پھر اس کی جب امپورٹن ہے پھر تھوڑا تھوڑا اس کی سیپٹی بلیٹی بھی کریں اور میرا تمام ان پیرنٹ سے میری ریکویسٹ ہے اگر آپ کی بچیاں کالجز میں گول میڈلز لے ہیں اچھی سپیچ کرتی ہیں ان کا پڑھنا لکھنا اچھا ہے ان کا پڑھائی میں اچھے گریڈز آتے ہیں تو ان کو اگر ان کی خواہش ہے تو ان کو زندگی میں اتنا چانس اور تھوڑا سا سپورٹ ضرور کیجئے کہ پہلے گھر سے اپریسیشن ملتی ہے نا تو پھر انسان باہر سے بھی تھوڑا سا جو ہے نا تھوڑا خوبصورت دیکھتا اور اپریسیشن کے لیے کابل ہوتا ہے تو میری تمام ان پیرنٹ سے ریکویسٹ ہے سپیشلی لڑکیوں کے لیے کہ آپ لڑکیوں کو مردوں کی ایکولینٹ سمجھیں لڑکیاں لڑکوں سے کم نہیں ہوتی ہیں وہ معاشرے کا برابر کا ایکولی ریبرم کا حصہ ہے خاتون جو ہے اللہ تعالی نے اس کو جہاں گھر کی ذمہ داریاں سنبھالنے کا ہنر دیا ہے وہیں باہر کی ذمہ داریاں بھی دیکھتی ہے ہمارے کالوجز یونیورسٹیز بینکز میڈیا ہر جگہ پہ اس ٹائم فورٹی ٹو سکسٹی پرسن لڑکیاں کام کر رہی ہیں جو کہ اتنی خوبصورت ہے جنہوں نے اپنے ماں باپ کی عزت بھی رکھی ہے اور اپنے لیے بھی کر رہی ہیں اور معاشرے میں اپنی ایڈنٹیفیکیشن بھی بنائی آن ایڈنٹیفیکیشن بھی بنائی تو تمام ان بچیوں کو میرا بھی میسیج ہے کہ جو انسان جو ہوتا ہے نا مطلب مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے تو اگر آپ نے کچھ بننا ہے تو مستقل مزاجی کا ساتھ لیں اور جو بیسیکلی سٹرانگ نرو رہے اور جو آپ کا گول ہے اس کو اچیف کرنے پر پوری نظر رکھے اپنے گول کو انناؤنس کرنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو لوگ کرتے ہیں وہ مدب جو برستے نہیں تو کرنے والی پوزیشن رکھے ہیں کہ ای نید ٹو دو اٹ اور آپ کا جو بھی پلان ہے ایدر آپ ایٹی میں ہیں آپ دکٹر ہیں آپ کنسلٹنٹ ہیں آپ نے جو اپنا مائنڈ بنا لیا اپنے لے کیونکہ ومن کی فائننشل انڈیپنننسی is very important in the 2024 because we can't rely on men anymore we need support we need love we need appreciation we need everything but we can't rely financially انڈیپنننسی we have to be independent as well فائننشل انڈیپننسی فیمیل کی بہت ضروری ہے اور سو سپورٹ کر رہے ہیں بیشک سپورٹ کر لیں جیسے بھی کر لیں اس میں وہ ایک خاتون کو خفصورت بھی بہت ضروری ہے اس میں ایک ہاں اس میں اگلاس واجی خاتون خفصورت بتانے کے ایک اور سیچویشن آتی ہے last question ہے میرا بابا اشارہ اور ہم یہ بس کر دے time ہو گیا لیکن ایک last question خواتین اچھی خفصورت خواتین بیٹھی ہوئی ہیں تو ان کے ساتھ ایک بار بات یہ ہے کہ خفصورت خواتین کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ہر جگہ پر یا دوسری خواتین جو ہیں وہ ان کے ساتھ کبھی حسد چل رہا ہے کبھی جیلس چل رہا ہے کبھی نظرے بعد چل رہا ہے یہ سیکٹر کیسے کور کیا جائے کیونکہ خواتین کے اندر یہ ایک بڑا ہوتا ہے ایک جریسی فیکٹر ایک حسد کا ہے نظر کا فیکٹر بہت زیادہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہوتا ہے ہوندہ نہیں ہوتا بالکل ہوتا ہے دیکھیں نمبر ون یہ ہے کہ یہ سب چیزیں برحق ہیں اور ظاہری سی بات ہے جو انسان دکھے گا تو وہ evil eye جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آ رہی ان کی بھی ہوتی ہے انسان کی بھی ہوتی ہے اور ہر چرین بھرند کی ہوتی ہے سیکنڈ نمبر پر نیگیٹیو لوگوں سے اور جو لوگ آپ کو زندگی میں خاموش ہے نا سائلنٹلی دیکھ رہے اور اپریشیٹ زندگی میں نہیں کر رہے تو آہستہ آہستہ ان کو بھی آپ نکالتے جائیں کیونکہ وہ لوگ سائلنٹلی وہ لوگو تھے جن کی evil eye لگتی ہے اللہ کے رسک پہ جو اللہ کی جو رسک کی تقسیم ہے اس پہ اختلاف کرنا جو ہے اس کو حسد اور نظر میں وہ چینج ہوتا ہے تو حسد اور نظر سے بچنا ہے تو یہ طریقہ ہے اس کے علاوہ میں تو رکیہ شریعہ سن لیتی ہوں قرآن پا کی تلاوت سونے سے پہلے ضرور سنتی ہوں کیونکہ اس سے آپ کی باڈی کی کلیرنس ہوتی اور باڈی میری اس سے پہلے بہت سٹیف ہوتی اور پھلکل لائٹ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اگر آپ اپنا کیونکہ دیکھیں پرسنل جب آپ اس لیول پہ پوچھ ایک ایسے لیول پہ پہنچتے ہیں جب آپ کا نولیج آپ کو پبلک سپیکنگ آپ اس طرح آجاتے ہیں تو آپ کی اپنی جو جو آپ کی انٹرنل ہیلنگ ہے وہ بہت ضروری ہے میڈیٹیشن بہت ضروری ہے آپ کا انٹرنل آرہ سیون ہندرڈ پلس ٹائمز پوزیٹیو ہونا چاہیے تب آپ ہندرڈ پلس ٹائم نیگٹیو انسان کو وہ آپ کو اوورکم نہیں کر پائے گا کہیں بھی نہیں کر پائے گا نہ آپ کے آفیس میں کر پائے گا نہ باہر کر پائے گا نہ روڈ پہ کر پائے گا مطلب یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں بچوں میں صبر نہیں ہے کوئی لڑائی ہو رہی ہے کوئی کچھ ہو رہا ہے کبھی کھانے کی جگہ پہ لائن نہیں لگی بھی تو کوئی لڑائی ہو رہی تو وہ ساری نیگٹیو انرجیز جہاں جہاں پہ جنریٹ ہو رہی ہیں اور زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بندہ اٹھ کے آتا ہے چانک اور وہ آپ کا عورہ خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے آپ سے لڑتا ہے یا آپ سے کسی نہ کسی چیز کا آپ کا ریکشن لیتا ہے ڈی ٹریک کرتا آپ کو ڈی ٹریک کرتا ہے آپ سے ریکشن لینا چاہتا ہے تو اس میں آپ کی جو پرسنل پوزیٹیو وائبز اور پوزیٹیوٹی ہے وہ آپ کو ہلپ آؤٹ کرتی ہیں تو یہ ایک سکسیسفل انسان کا جس کا ذہن اور جسم اس کی جو روحانی اور جسمانی صحت ہے اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنا پوزیٹیو وائرہ بہت ہائی کر کے رکھے بہت شکریہ جوئی ہے آپ کے ساتھ باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن اب وہ ٹائم کی قلت ہے اور آپ سے تو آپ کے تو بہت شکریہ ہے یہ کہ آپ جب بھی ہم آپ کو کہتے ہیں آپ ضرور آتی ہیں ہمارے باقی پروگرمز میں بھی چینل کے اور ہمارے پاس بھی آپ آئیے یہی تھا کہ جان ہے تو جہان ہے بڑا ایمپورٹنٹ کا جاتا ہے اس میں اور اس کو مان بھی لینا چاہیے اور اگلے پروگرم تک لیٹھا دیجے پاکستان زندہ بات